حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے حدیث کے راوی ہیں تبرانی میں حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام حب حب ہے اور اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ تقبر کرنے والوں کو اس میں ڈالے حضرت ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ قریم خیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا نہ صرف یہ کہ کلام نہیں فرمائے گا اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا اللہ ان پہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور اللہ انہیں شدید عذاب دے گا حضور نے فرمایا پہلا بڑا زانی بڑا بھی ہو گیا لیکن بدکاریاں نہیں چھوڑتا اول تو موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے جوانی میں بھی آ سکتی ہے لیکن انسان بچپن میں تجھے امید تھی جوانی آئے گی جوانی میں تجھے امید تھی بڑا پا آئے گا اب کیا امید ہے ابھی بھی اللہ سے نہیں ڈرتا بڑا زانی دوسرا جھوٹا بادشاہ جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور تیسرا متقبر فقیر دیکھئے متقبر فقیر اس میں غور کیجئے یہ نہیں کہا کہ متقبر صرف کہا متقبر فقیر یا امام غزاری نے یہ بات کی ہے اجنما تقبر نظر آنے میں تو اجز ہوتا ہے بھی مجھ سے حقیر کوئی نہیں اگر کوئی کہہ دے تو حقیر تو نے مجھے حقیر کہا مجھ سے گناہگار کوئی نہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں کوئی کہہ دے تو گناہگار ہے دم و تقبر کا بت جو ہے مجھے گناہگار کہا تو وہ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں نا اجنما تقبر نظر دکھاوا یوں کریں گا بھی ہم تو بڑے آجز ہیں ہم سے تو آجز کوئی نہیں ہم سے تو جو ہے وہ گناہگار کوئی نہیں ہم سے مسکین کوئی نہیں اگر وہ ان کا بھی تقبر ہو کوئی نہیں مجھ سے عقیل کوئی نہیں اور مجھ سے میں تو جاہل ہوں کسی نہیں یہ علم نہیں تھا ہم اس کو علم نہیں سمجھتے نکھائیں گے تو یہ ہے کہ ہم بڑے آجز ہیں لیکن متقبر اتنے ہوں گے کہ اگر کوئی انہیں جھنجوڑے گا اگر کوئی انہیں ہلائے گا تو اس کے اندر انہیں تقبر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا اس کے اندر تقبر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا حضورﷺ برماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا جن سے اللہ قلام بھی نہیں کرے گا جن پر اللہ رحم بھی نہیں کرے گا اور جنہیں اللہ شدید عذاب دے گا جنہیں اللہ شدید عذاب دے گا